امریکی صدر ڈانلڈ ٹرامپ نے اسرائیل کی کھل کر حمایت کر دی اسرائیل کا بہترین دوست ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل سے جو وعدے کیے انہیں نبھایا مخالفین کی بھی پرواہ نہیں کی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرامپ نے اسرائیلی امریکی کانسل کی نیشنل سمٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر کی حیثیت سے اسرائیل کا سب سے ہمدرد اور بہترین دوست میرے سوا کوئی اور نہیں رہا ہوگا امریکی صدر نے مزید کہا کہ میں نے اسرائیل سے جو وعدے کیے انہیں نبھایا اور ترابیب سے امریکی صفارت خانوی کو یروشلم منتقل کرنے کا کٹھن کام بھی کیا جس میں مخالفین کے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کی بھی تنقید کی پرواہ نہیں کی صدر ٹرامپ نے اپنے دعوے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ امریکی صدور خوف زیادہ تھے جس کے باعث انہوں نے اسرائیل سے محض زبانی وعدے کیے اور کسی ایک کو بھی پورا نہیں کیا ڈانلڈ ٹرامپ نے مزید کہا کہ میں وعدے پورے کرنے والا صدر بننا چاہتا ہوں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرامپ نے اہدا سمالتے ہی اپنے انتخابی وعدے یروشلم کو اسرائیل کا در الحکومت تسلیم کرنے پر کام کرنا شروع کر دیا تھا اور دسمبر دوہزار سترہ کو امریکی صفارت خانہ تلبیب سے یروشلم منتقل کرنے کے متنازع فیصلے کا اعلان کر دیا تھا